جس پرویز مشرف کو آپ نے آسانی سے گدار ڈیکلیئر کر دیا اس کے دورے حکومت میں عالمی میار کی 19 یونیورسٹیاں قائم کی گئی تھی فورن عزف کی بات کرو تو 700 ملین ڈالر سے بڑھ کر 17 بلین ڈالر تک پہنچ گئے کراچی سٹاک مارکٹ 700 پوائنٹ سے بڑھ کر 15000 پوائنٹ تک جا پہنچی تھی شرح خواندگی کی بات کرو تو 11 فیصد بہتر ہوئی غربت 10 فیصد کم ہوئی چار ڈیمز بھی ملک میں بنائے انہوں نے ساتھ موٹر ویس بنائی گوادر جیسی جدید بندرگاہ بنائی گئی محصولات کی وصولی میں 100 فیصد تقریباً ایک ٹریلین روپے اضافہ دیکھنے میں آیا سنیتی شعبے کی اگر بات کرو تو سنیتی شعبے میں اضافہ ہوا چین اور بھارت کے بعد پاکستانی محشت تیزی سے بڑھنے والی تیسری محشت بن گئی انسیٹوٹ آف اسپیس اینڈ ٹیکنالوجی کا قیام عمل میں لائے گیا ورچول یونیورسٹی کا قیام چار سدہ یونیورسٹی کا قیام یونیورسٹی آف گجرات کا قیام مالاکند یونیورسٹی کا قیام کپڑے کی برامدات گیارہ بیلین ڈالرز گیار ملکی سرمایہ کاری آٹھ ڈالر رہی عالمی درجہ بندی میں پاکستان بینکنگ منافع میں تیسرے نمبر پر آ گیا تھا انفرمیشن ٹیکنالوجی کی سند وہ دو بیلین ڈالرز تک جہاں پہنچی تھی جس میں ایک بیلین کی برامدات بھی شامل تھی سی این جی سیکٹر میں ستر بیلین ڈالرز کی سرمایہ کاری ہوئی تھی ٹیلی کمیونکیشن سیکٹر کی بات کروں تو دس بیلین کی سرمایہ کاری سے ایک اشاریہ تین میلین نوکریوں کے مواقع پیدا ہوئے ملک میں پہلی بار سنتی پاکس کا قیام عمل میں لائیا گیا اور سینڈی کی بات کروں ریکورڈ ڈک کی بات کروں ماربل کی بات کروں کوئی کی بات کروں اس کی پیداوار جیسے بڑے منصوبے کامیابی سے تکمیل کے مرائل تیہ کرنے لگے تھے یہ کیسی گداری کی تاریخ بتائی گئی اس ملک میں یہ کیسا گدار تھا جو اتنا فائدہ دے گیا اس ملک کو یہ کیسی تاریخ بتائی گئی گداری کی جس پر مجھ سمیت مجھ سمیت یقین جائے ہر آدمی حیران ہے اور پریشان ہے پشمان